موسیقی جعفر آخون صاحب آپ دائش پہ تشریف لاکر اپنے ذرین خیالات سے نوازیں ڈاکٹر آخون محمد جعفر صاحب ہونڈرابل چیف ایگزیکیٹر کانسلر لدا خطانمہ سخیل ڈالبن کانسل کارگی محمد و اول محمد صلوات محمد 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 اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل و لیکل حجت ابن الحسن صلواتکا لہی و علا آبائی فی هازی ساوہ فی کل ساولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتا تسکین و ارزگتا و تمتیا و فیا تویلا صدر محترم جناب شیخ ناظر المحدي صدر جناب شیخ ابراہیم خلیلی صاحب باقی علماء کرام یہاں کے پر جو ہیر کلاس کے پرنسپل انچاریز پرنسپل لور کلاس کے مجھے اچھا لگا انیل صاحب اب بھی یہاں پر پرنسپل ہے آپ سموں کو اسلام اور پیارے سٹوڈنٹس ٹیچرز اور ہمارے اونر بل کونسلر حاجی صاحب یہاں بیٹھے ہیں اونر بل ایک اس کونسلر ہمارے میڈم لیلا اور میڈم زینب بیٹھئے ہیں اور باقی جندہ بھی منیجمنٹ کے جہاں پہ جندہ بھی لوگ یہاں بیٹھیں اور پیارے بچیاں اور بچے یہاں پہ بیٹھیں آپ سبوں کو السلام علیکم اور رحمت اللہ وبرکاتہ معاف کیجے گا مجھے کہیں ایک دو جگہ پہ اور میٹنگ کچھ کے لئے جانا ہے تو ٹائم دو بجے رکھاتا ہے اس لئے تھوڑا سا ہے اب میں زیادہ نہیں بتاؤں گا مجھے اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ جعفر ایک اڈیمی آف مارڈن ایڈوکیشن کا یہاں پہ آپ لوگوں نے یہاں پہ مجھے بلایا میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ میرے دونوں بیٹیاں یہاں سے پڑھ کے گئی ہیں یہاں سے بیسک ایڈوکیشن میرے دونوں بچوں نے جیمی سے یہاں پہ انہوں نے ایڈوکیشن لیا ہے تو مجھے فخر ہے کہ میں ایک تو جعفر ایک اڈیمی میرے بچوں نے یہاں پہ پڑھائی کیا دوسرا میں ہمیشہ اپنے ایک تو ہمارا ایک ہیلت جو الرزا ہیلکیئر ہے میں ان سے بھی منسلک ہوں اور آپ کو شاید یقید ہے یاد ہو نہ ہو میں جب ہمارا جوادیا جو پروجیکٹ کیئر بنا تھا شروع میں ہم بھی اس کے حصہ تھا پھر اس کے بعد میرا ٹرانسفر ہوا تو اس کے ساتھ تھوڑا سا کٹ ہو گیا کیونکہ میں یہاں سے کچھ سال پہلے ٹرانسفر ہو کے چلا گیا تھا تب تک میں یہ جو آپ کا پروجیکٹ کیئر ہے اس کا بھی حصہ تھا آپ لوگ نے کچھ یہاں پہ ڈیمانڈ رکھیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا چونکہ مجھے آکے کچھ دن ہی ہو گئے میں کوشش کروں گا آپ کے جو بھی ڈیمانڈ ہیں ان کو اگر کر کے پورا کرنے کے کوشش کروں گا مجھے امید ہے کہ میں اس مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا ساتھ میں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ مجھے آکے ابھی تین ہفتے کے آس پاس ہوا ہے میں اونربل ایل جی صاحب سے ملنے کیا جو بھی بچے ہمارے تعلیمی میں آتا بچے ہیں لے اور کرگل کے جو کیا کہتے ہیں ڈیوزنل لیول کے کیڈر کے پوس ہوتے ہیں آؤٹسورس کے ہوتے ہیں یا کنٹریکچول کے ہوتے ہیں میں نے ان سے کہا ہمارے حقوق برابر ملنا چاہے جتنا لے کو ملتا ہے اتنا ہمیں بھی ملنا چاہے پھر اس کے بعد میں ایڈی جی پی ساتھ سے ملا اور آپ کو پتا ہے کچھ کچھ مینے پہلے ہمارے پلیز میں سیلیکشن ہو گیا تھا ہمارے بچے بہت کم آ رہے تھے میں نے ان سے بھی ریکوست کیا کہ ہمارے بچوں کے ساتھ نائنصافی نہ ہو اور ان کو برابر حق دیا جائے میں آج جو ہمارے یہاں پہ ریکوئرمنٹ کے لئے بورڈ آئے ہیں ان سے بھی گزائز کروں گا آپ سے اس منج کے ان سے گزائز کروں گا کہ ہمارے بچوں کے ساتھ نائنصافی نہ ہو میں وہاں پہ جا کے لے میں جیو سی اور ہمارے چیوہ آرمی کمینڈر سے بھی ملا میں نے ان سے کہا جو بھی ملٹری میں لداخ سکارڈ میں یا پیر ملٹری فورس میں کرگل کو مکمل یا نمہندگی ملنا چاہے اور پورا حق ملنا چاہے اس کے بعد میں یہاں پہ آرمی جیو سی کے پاس گیا ان کو بھی کہا ہمارے بچے کیونکہ سیلیکشن میں ریکرونمنٹ میں بہت پیچھے رہتے میں نے ان کو کہا کم سے کم ریکرونمنٹ سے پہلے ان کو ٹرینی دیا جائے تاکہ وہ اس میں اچھی طرح کمپیٹ کر سکے میرے چھوٹے سے وقفے میں پھر میں یہاں پہ جینکے بینک کے چیئرمن ان سے بھی بلا میں نے کہا جینکے بینک میں ہمارے بچوں کی تعداد جو ہمارے ایمپلائیمنٹ کی تعداد بہت کم ہو رہے ہیں آپ یا تو سپیشل ڈرائیو کر دیجئے کرگیر کے لئے یا ان کو ریکوئیمنٹ سے پہلے ٹرین دیجئے تاکہ ہمارے بچے آ جائے آپ لوگ نے دیکھا جینکے بینک میں ہمارے جو ایمپلائیمنٹ کا یہ بہت گرتے جا رہا ہے اس کے ساتھ چھوٹا سا پامی سے ہی میں کرگیل ہاؤس گیا وہاں پہ میں دیکھا کہ ہمارے جو کرگیل ہاؤس ہے وہ نفع کے حساب سے چل رہا ہے چونکہ ہمارے کرگیل کے بہت غریب نادار بچے بزرگ پیشن سٹوڈنٹ سب جاتے ہیں تو میں نے وہاں پہ ہی بتایا کہ ہم فیفٹی پرسن ان کی جو رین ہے اس میں تخفیب کریں گے انشاءاللہ آج یا کل اس میں ریزل آنے والے ہم نے بیسی صاحب کو کہا ہے وہ آرڈر نکال دے باقی انشاءاللہ میں آپ لوگ کا جہاں بھی جو بھی مسائل ہو میں اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہوں اور جہاں بھی ممکن ہو لوگوں کو فیسلٹی دینے کی کوشش کر رہا ہوں میں آپ کو ایک چیز یہ بتاؤں ہم کرگل ٹاؤن کی طرف بھی مخصوص توجہ دے رہے آج مجھے اچھا لگ رہا کہ ہمارا دریکٹر آرون لوکل بارڈیز یا ہمارے توہیر صاحب آئے ہے تو وہ بھی کافی انٹریس لے رہے تو ہمارے آج کے دن میں ہم سیوریج سسٹم کے چھوٹے چھوٹے سیوریج پلان بنا رہے کرگل کی تاک سیوریج کا مسئلہ حال ہو جائے اور ہم ہمارے فنڈ تقریباً مخصوص ہو گئے ہے کہ ہم ٹوانٹی فور انٹو سیون پانی ٹاؤن کی ردگ ٹوانٹی فور انٹو سیون پانی مہا کرے ہم تیسرا آپ کے جو ہمارا ٹرانسپورٹ کا پرابلم ہے اس کے لئے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرقے سے ہمارے ٹرانسپورٹ کے اس پہ ایمپورومنٹ ہو جائے اس کے لئے بھی ہم کام کر رہے ہیں باقی جو بھی ہمارے مسائل ہیں ان کو لے کے ہم بہت سنجیدہ ہیں انشاءاللہ ہم ان سب پہ کام کر رہے ہیں تو آج ٹائم بھی میرے ٹائم کم ہے انشاءاللہ آپ لوگ نے جو میرے میورنم میرے پاس دیا ہے میں وہاں جا کے سٹیڈی کروں گا میں کون سا والا کس ملپ کب یہ آپ کو پروائیڈ کر سکتا ہوں اور کس میں زیادہ ہیلپ کر سکتا ہوں تین چار آپ نے جو آپ کے ڈیمان رکھیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا ان کو پورا کرنے کے اور آج آپ کو پتائیں آج چلڈرنز ڈے میں اس کے مطلق تھوڑا ہی بتاؤں گا کوئی بھی ڈے جو ہوتا ہے مخصوص دن اس لئے مناتے ہیں تاکہ اس پر فوکس ہو جائے اس پر فوکس ہو پبلک کا فوکس ہو پبلک دیان زیادہ دے دے تو اس لئے آج بچوں کا ڈے ہے میں بچوں کے ڈے کے موقع پر آج ہمارے ایکس پرائم منسٹر جوارلال لہروجی کا جنم دن بھی ہے اس موقع پر آپ سبوں کو بچوں کو مبارک بات دیتا ہوں پھر ایک بار آپ لوگ نے مجھے یہاں پہ بلایا آپ لوگوں کا بہت مشکور شکریہ و رحمت اللہ و و و رحمت ہمارے چیف گیسٹ محمد جعفر آخون ساب اس کے بعد میں یہاں پر پرائیس یہاں پر دیسٹریبوٹ کر میں چاہتا ہوں پرائیس دیسٹریبوشن سرمنی ہمارے پر لمبا چلنے بار ہے لیکن یہاں پر ہمارے چیف گیسٹ صاحب کے وقت میں گنجائش نہیں رہنے کی وجہ سے یہاں پر ایک دو یہاں پر پرائیس جو ہے ہم تھوڑا پہلے دے دیں گے تو ہمارے سکول کا اس سال کا یہاں پر ہر سکنٹری میں نیڈنیس آوارٹ 2023 جا رہے ہیں غلام مہدی کلاس سنیون جہاں پر بھی وہ عبدائز پر آئیں اور آج کے مہمان خصوصی کے ہاتھ اپنا انعام حاصل کریں نیڈنیس آوارٹ گوز ٹو غلام مہدی کلاس 11 زور در تعلی ان کے لئے اس سال کا مہر ہائر سکنٹری ونگ میں اس سال کامرا بیس سٹوڈنٹ آوارٹ 2023 ہائر سکنگ گوز ٹو سکرہ بانو کلاس ٹین بی سکرہ بانو کلاس ٹین بی آپ دست تشریف آئے اور اپنا انعام حاصل کریں زور دار تعلی سکرہ بانو کی سکرہ بانو کلاس ٹین بی زور دار تعلی سکرہ بانو کے ہی بس سٹوڈن آوارٹ 2023 اس سال کامرا ہائر سکنٹری برنگ میں بس کلاس رو آوارٹ 2023 جا رہے ہیں کلاس ٹی محمد عمین سر آئیں گے اور مہر فاطمہ ان کا مانیٹر ہے کلاس مانیٹر آپ دنوں دست تشریف لاکر آپ کے بس کلاس آوارٹ کو حاصل کریں عمین سر اور مہر فاطمہ زور دار تعلی ان کے لئے آقا شیخ ناظر مہدی محمدی صاحب آپ ڈائس پہ تشریف لائیں اور آج کی ہمارے چیف گیس جناب ڈاکٹر محمد جعفر آخون صاحب کو میمنٹوس پیش کریں برمحمد وعالے محمد صلوات اور ساتھ میں انچارج ہاروینگ جناب مرتضی خلیلی صاحب کو بھی رکش کرتا ہوں کی ڈائس پہ تشریف بلا کر چیف گیس کو میمنٹو پیش کریں برمحمد وعالے محمد صلوات برمحمد تینکیو تینکیو سو مجھ سو مجھ صدر 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 تینکیو عمل جانکاری دیتے جاؤ کہ ایک سروے کے مطابق دنیا بھر میں ہر دس میں ایک بچہ مزدوری کرتا ہے اور یہ شرح پچھلے دس سالوں میں اپنی اعلیٰ ترین سطح پر پہنچ گئی ہے دو ہزار سولہ سے لے کر دو ہزار بیس کے درمیان بچہ مزدوری میں اسی لاکھ بچوں کا اضافہ ہوا ہے حیران کن طور پر غبائی کوویڈ نائنٹین نے مزید نبے لاکھ بچوں کو بچہ مزدوری کے بونر میں دکیل دیا ہے حالانکہ اطفال کے تحت اطفال کے تحفظ کے قانون کی شکل سال انیس سو آڑ ایسوی میں دیا گیا تھا مگر عالمی سطح پر بچہ مزدوری کی روک تھام پر لڑی جانے والی لڑائی تعتیل کا شکار ہو گئی اب میں یہاں پر آگے کے پروگرام کو بڑھاتے ہوئے پرائیس پریزنٹیشن سرمنی میں دعوت دیتا ہوں انچارج پرانسپل جناب منظور حسین صاحب آپ دیس پہ تشریف لائیں اور بچوں میں انعامات تقسیم کریں انچارج پرانسپل منظور حسین صاحب اس سال کا ہمارا کلاس ایٹ کا ریزلڈ آ چکا ہے اس میں ہمارے سکول میں جو کلاس وائز فرس سیکنڈ تھارڈ پوزیشن رہا ہے ان میں انعامات یہاں پر ابھی تقسیم ہوگا کلاس ایٹ اے کے آوارڈ دو ہزارت ربیس میں تھارڈ پوزیشن جا رہے ہیں عرفان حسین کلاس ایٹ انہوں نے 173 آڈر آف 286.5 پرسن لے کر تھارڈ پوزیشن حاصل کیا ہے کلاس ایٹ اے عرفان حسین اگر وہ نہیں ہے تو ان کا پیرنٹس بھی آ سکتے ہیں عرفان حسین کلاس ایٹ اے تھارڈ پوزیشن اس کے بعد سیکنڈ پوزیشن رہا ہے مباشر حسین کلاس ایٹ اے سیکنڈ پوزیشن پر رہا ہے 180 آڈر آف 295 پرسن لے کر مباشر حسین کلاس ایٹ اے مباشر حسین سیکنڈ پوزیشن رہا ہے ان کے لئے زور دافتہ لیا کلاس اے ڈے میں فرس پوزیشن رہتے ہیں اور ہاں اے باس کلاس اے ڈے 189 آڈر آف 294.5 پرسن لے کر انہوں نے فرس پوزیشن آسل کیا زور دافتہ لیا ان کے لئے تھانکیو منزور صرف اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں رسپیکٹو پرنسپل شریعانیر کمار صاحب آپ دائس پر تشریف لائیں اور بچوں میں انعامات پقسین کریں کلاس ایڈ بی کے آوارڈز جا رہا ہیں 2023 کے جو فرس سیکنڈ پوزیشن رہا ہے اس میں تھارڈ پوزیشن رہتا ہے سباہت ہمینہ کلاس ایڈ بی 186 آڈر آف 293 پرسن زور دافتہ لیا ان کے لئے سیکنڈ پوزیشن گوز تو یاسمین بطول کلاس ایڈ بی 192 آڈر آف 296 پرسن یاسمین بطول فرس پوزیشن ایڈ بی میں جا رہا ہے کلسون بانو 197 آڈر آف 218 98.5 پرسن تھانکیو سر تھانکیو پرنسپل سر اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں ہمارے بورڈ منیجمنٹ کے ممبر انچائج لاؤ پرنگ حسین شاوانی سر آپ جائز پر تشریف لائیں اور بچوں میں انعامات تقسین کریں ہمارے سکول ٹاپر ہیں کلاس ٹول میں سکول ٹاپر ہے ہمارے کلاس ٹول میں زوردار تعلیہ ان کے لئے اس کے بعد ٹاپ سکورہ روارڈ میں 2023 جو بورڈ کا اقزام ہوتا ہے اس میں ڈسٹک ٹاپر رہا ہے اس کے لئے میں ان کے پیرنٹس کو بھی بولانا چاہتا ہوں اور ساتھ میں جوادیا پروجیکٹ کیر کے جو پیڑی صاحب ہیں ان کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ ساتھ میں بچوں کے ساتھ یہاں پر تشریف لائیں کچو مصطفی خان کلاس ٹین میں ٹاپ ٹاپر رہا ہے ڈسٹک کا 485 مارکس لے کر 97 پرسن کے ساتھ آپ ڈائس پر تشریف لائیں اور کچو مصطفی خان کا یہاں پر کیش آوارڈ جو یہاں پر چک کی صورت میں دیا جاتا ہے اس کو آپ حاصل کریں یہاں پر ابھی سٹوڈنٹس نہیں ہیں ان کے پیرنٹس آئیں گے اور ساتھ میں جوادیا پروجیکٹ کیر کے جو ممبرز یہاں پر رہیں ساتھ میں آئیں گے تینکیو شاوانی سر اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں انچارج ہارڈنگ جعفر ایک آرمی آف مارڈوم ایڈکیشن کارگل جناب مرتضی خلیلی صاحب آپ ڈائس پر تشریف لائیں اور بچوں میں انعامات تقسیم کریں جناب مرتضی خلیلی صاحب ہمارے دسٹرک ٹاپر یہ بھی رہتے ہیں سیکنڈ دسٹرک ٹاپر رہتا ہے پھر سے یہ بھی ہمارے جعفرے کے سٹوڈن ہیں عارف حسین کلاس ٹین دسٹرک سیکنڈ ٹاپر فور ہنڈرڈ ایٹی نائن نائنٹی سیون پوائن ایٹ پرسن کے ساتھ دسٹرک کا سیکنڈ ٹاپر رہا ہے ان کے پیرنٹ سے بھی گزارش کرتے ہیں اور ساتھ نے جوادیہ کے ممبر سے بھی کہ آپ یہاں پر اپنا انام حاصل کریں زوردار تعلیہ ہیں عارف حسین کے لئے دسٹرک کا اس سال کا ٹین کلاس میں فیسٹ ٹاپر جعفری ایک آڈمی آف موڈرن ایڈکیشن کارگیل سے رہا ہے بچے کے نام ہے بشیر آمد کلاس ٹین دسٹرک فیسٹ ٹاپر 498% کے ساتھ دسٹرک کا فیسٹ ٹاپر رہا 2022-23 کے اس بورڈ اگزام میں ان کے پیرنٹس کو رکز کرتے ہیں کہ آپ رائز پہ تشریف لائیں اور انام حاصل کریں بشیر آمد کے لئے زور دار تالیا خوری سال کا ہمارا بورڈ اگزام کلاس ٹین میں دسٹرک ٹاپر رہتے ہیں فیسٹ پوزیشن میں سانیا کلزوم کلاس ٹین کا دسٹرک ٹاپر رہتا ہے جو پچھلے سال ٹین میں بھی ڈسٹرک ٹاپر رہا ہے اس سال کلاس ٹین میں بھی ڈسٹرک ٹاپر رہا ہے 472 ڈ آڈ آف 594.4 پانٹسن کے ساتھ سانیا کلزوم آپ دائس پہ تشریف لائیں اور اپنا انام حاصل کریں زور دار تالیا ان کے لئے حاجی علی خان صاحب بھی آپ بھی ساتھ میں آمد اگر ہیں تو آجائیں حاجی علی خان صاحب بھی آمد اگر ہے سوس آپ دائس پہ تشریف لائکر انہامات تقسیم کریں غلام محمد ساغر صاحب بورڈ میمبر جعفر ایک آڈیمی آف موڈرن ایڈیوکیشن کارگل سپیشنل آوارز یہاں پر ہے جو اس سال کے جو ریزلٹ ہمارے سکول کے رہا ہے اس میں ہمارے جو لکچر صاحبان ہیں یا ٹیچر صاحبان ہیں ان کی محمد اور کوششیوں سے یہ فارس پوزیشن سیکنڈ پوزیشن اور فارڈ پوزیشن جو ڈسٹیکٹ آپر میں رہا ہے انہی کی محنت اور کوششی کی وجہ سے رہا ہے تو ان کی حوصلہ افضائی کے لیے یہاں پر بورڈ آف منیجمنٹ میں یہاں پر ان کی حوصلہ افضائی کے لیے یہاں پر امنٹوز رکھے ہیں تو سب سے مہلے میں دعوت دیتا ہوں مسٹر سوہل احمد ٹیچرز جعفر ایکارڈمی آف موڈرن ایڈوکیشن کارگل سوہل احمد سرز آپ جائز پہ تشریف لائے اور اپنا انام حاصل کریں اس کے بعد مس فاطمہ زہرہ پیچر جعفر ایکارڈمی آف موڈرن ایڈوکیشن کارگل آپ بھی آئیں گے دس پر اور اپنا انام حاصل کریں گے تھارڈ پہ آئیں گے مسس زینب بی میڈم زینب بی میڈم پیچر جعفر ایکارڈمی آف موڈرن ایڈوکیشن کارگل ٹینکیو سرز اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں ماسٹر صادق صاحب بورڈ میمبر جعفر ایکارڈمی آف موڈرن ایڈوکیشن کارگل آپ جہاں بھی تشریف لاکر یہاں پر انامات تقسیم کریں سید حسین حسینی لیکچر جعفر ایکارڈمی آف موڈرن ایڈوکیشن کارگل آپ دائس پر تشریف لائیں اور اپنا انام حاصل کریں سید حسین سر سید حسین حسینی پیچھے بیٹھے ہیں زوردار پالیاں سید صاحب کے لئے اس کے بعد آئیں گے محمد حسین لیکچرر جعفر ایکارڈمی آف موڈرن ایڈوکیشن کارگل محمد حسین لیکچرر محمد اللی لیکچرر جعفر ایکارڈمی آف موڈرن ایڈوکیشن کارگل مسٹر محمد علی لیکچرر ٹھینکیو سادق صور اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں جناب انور حسین ارگلی صاحب سے کہ آپ ڈائس پر تشریف لائیں اور انامات تقسیم کریں جناب انور حسین ارگلی بورڈ میمبر جعفر ایکارڈمی آف موڈرن ایڈوکیشن کارگل احمد حسین سر احمد حسین خلیلی سر لیکچرر جعفر ایکارڈمی آف موڈرن ایڈوکیشن کارگل آپ دائس پر تشریف لائیں اور اپنا انہام حاصل کریں عاشق حسین چہار لیکچر جعفر ایکارڈمی آف موڈرن ایڈوکیشن کارگل مسٹر محمد ابراہیم لیکچرر جعفری اکاڈمی آف مورڈن ایڈوکیشن کارگل مستر محمد ابراہیم لیکچرر جعفری اکاڈمی آف مورڈن ایڈوکیشن کارگل تینکیو آنیر سر اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں جناب آخون ناصر بورڈ میمبر جعفری اکاڈمی آف مورڈن ایڈوکیشن کارگل آپ دس کے تشریب میں اور انہمہ تقسیم کریں مستر محمد ابراہیم لیکچرر جعفری اکاڈمی آف مورڈن ایڈوکیشن کارگل مستر مانزور حسین سر انچارس پرنسپل جعفری اکاڈمی آف مورڈن ایڈوکیشن کارگل سپیشل اوڈ فور ترمیمی آف مورڈن ایڈوکیشن کارگل بورڈ اکزام 2022-23 اس کے بعد میں مانزور صاحب کو ایک بار پر یہاں پر بلانا چاہتا ہوں موسیقی اس کے بعد میں شیخ توہا شاہری صاحب کو ڈائس پہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ وہ یہاں پہ آکے بیسٹ ایمپلائی ایوارڈ نون ٹیچنگ میں لوار ونگ کے لیے تو بیسٹ ایمپلائی ایوارڈ ہائر ونگ میں ازغر علی جو ہمارے جائیور ہیں ازغر علی یہاں پہ آئیں گے اور اپنائی نام لینے اس کے بعد لوار ونگ سے بیسٹ ایمپلائی ایوارڈ ہادی علی قرار سر سٹوڈنٹ سے ریکویسٹ ہے وہ سی ٹی نہ بجائے تالیہ بجائے شاہر بس کلاپ کریں شکریہ شیخ صاحب تھاکو دیکھو سو مچ اب اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں آج کی سپیشل گیسٹ ہجت الاسلام المسلمین آقا شیخ ناظر مہدی محمد صاحب دوہ ستے تشریف لائیں اور انامات تقسین کریں ہجت الاسلام المسلمین آقا شیخ ناظر مہدی محمد صاحب بر محمد و آلے محمد صلوات صلوات ہمارے اس سال کا برس تیچر عباد دوہزار ربیس جاپری اکارڈمی آف مرڈن ایڈکیشن کار گل موروی سے جا رہا ہے مرزیہ بانو مرزیہ بانو مرزیہ بانو آپ دوہزار تشریف لائے اور آدمی انام حاصل کریں زور بات آلی امرزیہ بانے کے لئے برس تیچر عباد 2023 جاپری اکارڈمی آف مرڈن ایڈکیشن کار گل برس تیچر عباد ہر سکنڈری بھی اسے ریتے ہیں آشکو سینسر لیکچور جاپری اکارڈمی آف مرڈن ایڈکیشن کار گل آپ دوہزار تشریف لائے اور برس تیچر عباد 2023 جاپری اکارڈمی آف مرڈن ایڈکیشن کار گل کار رہتا ہے آشکو سینسر اب آتے ہیں برس ہاؤس عباد جاپری اکارڈمی آف مرڈن ایڈکیشن کار گل 2023 23 goes to محمدی ہاؤس محمدی ہاؤس کے انچارز تیچر اور کپٹن آئیں گے برس تیچر عباد برس تیچر عباد برس ہاؤس عباد برس ہاؤس عباد برس ہاؤس عباد 2023 زورت آفتا لیے برس تیچر ہاؤس اور برس ہاؤس عباد کے لیے شکریہ جناب حجت الاسلام المسلمین آقا شیخ ناظر مہدی محمد صاحب اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں آنٹرپل کانسیلر عبدالحیدی سر اور ہمارے پرانے ایڈین بھی رہے ہیں آپ سے گزارشی کیا آپ جائش کی تشریف آئیں اور انام تخصیم کریں سب سے پہلے ہمارے جعفری کے تمام منیجمنٹ کمیٹی اور سبھی سٹاب میمبر اور سبھی سٹوڈنس کے جانب سے آپ کو دل کی امیق گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتے ہیں تو ہمارا ایک ہنہار سٹوڈن جنہوں نے ریپریزن کیا ہے انڈیا کو ٹیک آنڈوں میں جو نیجنل لیور پر ٹو ٹائمز گولڈ میڈلیس بھی رہا ہے انہیں میں دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی حوصلہ افضائی کے لیے بورڈ آب منیجمنٹ کمیٹی نے یہاں پر آپ کے لیے ایک حوصلہ افضائی کے لیے گنام رکھا ہے ملشنگیز پردین بہت بہت مبارک آپ کو آپ نے ریپریزن کیا ہے انڈیا کو اور ان کی ایک خاصیت دے رہتی ہے کہ یہ بلکل ہجاب میں رہتی ہے جس فیلم میں بھی جائے جہاں بھی جائے یہ جعفرے کی دین ہے ان کو بہت بہت مبارک بات پیش کرتے ہیں اس کے بات ہمارے جو سکول کو بہت خوبصورت بنایا ہے مسٹر سجاد حسین بوب اور ان کی ٹیم میں تمہیں مسٹر سجاد حسین بوب منٹو ٹیم سنیموں کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ دائش دیتا شریف لاکر اپنا انیمنٹو حسل کریں مسٹر سجاد حسین بوب آپ بھی بیٹھو نہیں سجاد آپ بھی بیٹھو نہیں بھوٹو تینکیو عبدالغادر سرش شکریہ سرش اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں جنرل سیکٹری جمیت العلماء اسنا شریع کارگل حجت الاسلام المسلمین آقا شیخ ابراہیم خلیلی صاحب آپ دائش پہ تشریف لائیں اور انعامات تقسیم کریں برمحمد و آل محمد صلوات تو ان کے ایک ٹیم ہے سٹیوو ٹیم جنہوں نے ہمارے لوور ونگ میں بہت خوبصورت طریقے سے ہمارے دیواروں کو سجایا ہے ان کے پورے ٹیم کو بورڈ آف منیجمنٹ نے شکریہ آبا کرنے کے لیے یہاں پر دس ہزار کا چیک اور ایک ممنٹو رکھا ہے تو سجاد حسین اور ان کی ٹیم سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنا ممنٹو یہاں سے اور چیک بھی یہاں سے حاصل کریں برمحمد والے محمد سلوات اس کے بات میں دعوت دیتا ہوں ہمارے ہمارے سکول کو کافی مدد دی ہے تو بورڈ آف منیجمنٹ ان کا شکریہ آدھا کرتے ہیں شکریہ شکریہ شیخ ابراہیم خلیلی صاحب اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں ہمارے لور ونگ کے انچارج جناب حسین شاہبانی صاحب کوئی بہت پھر سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ دائس کے پھر سے تشریف لائیں اور ساتھ میں میں دعوت دیتا ہوں جناب مرتضی خلیلی ہائر ونگ انچارج جعفر ایک آرمی اور مارڈن ایڈوکیشن کارگل نومنیٹیڈ کونسلورز نومنیٹیڈ کونسلورز میسیس زینب بی میڈم یہ ہمارے عبدالحادی صاحب کے میسیس ہیں ہم ان دونوں کے بہت مشکور و منون ہیں کہ انہوں نے ایک تو عبدالحادی صاحب نے اپنے ایک لمبا وقفہ یہاں پر سرویس دی ہے اور صاحب نے ان کے جب موقع ملا تو شکون کو یہاں پر مدد کی ہے تو اس کے بعد میں آج کے سپیشل گیسٹ حجت الاسلام المسلمین آقا شیخ ناظرین مہدی محمدی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ڈائس پہ تشریف لائیں اور ممنٹو حاصل کریں برمحمد والو محمد سلام شکریہ شعبانی صاحب شکریہ خلیلی صاحب ہا ہمارے آج کے مہمان جناب عبدالحادی صاحب سے رگست کرتا ہے کہ آپ ڈائس پہ تشریف لائیں اور اپنا یامبر ممنٹو حاصل کریں زوردار تالیں عبداللہ بزر کے لئے ڈائس پہ تشریف لائیں 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 ع과ار слушام مناع فرقブ مناعجال جافرہ اکیٹی می transformation جافرہ اکیٹی بارشن میں وہ گزرہ و حسن پیش ریزا جافرہ اکیٹی بارشن میں جافرہ اکیٹی بارشن وچی نانتیات cel سکرہ بنشان میں ہمارے ہمارے گیسٹ ہیں وہ سارے اوپر ہال میں چلیں گے وہاں پہ ان کو لنچ کے لیے لنچ کا انتظام ہے اور جو مہین بات جو ابھی جو بورٹ کے فرس سیکنڈ تھا چاہے ٹینٹ میں ہو الیونت میں ہو اور ٹویلت میں ہو ان سے ہم معذرت چاہتے ہیں کیونکہ یہ جو پرائز جو ہے ہمیں جولائی میں دینا تھا ریزلٹ نکلنے کے بعد ہی فوراں دینا تھا لیکن کچھ مصروفیات کے وجہ سے وہ نہیں ہو پایا تو اس کے لیے ہم سب سے معذرت چاہتے ہیں اور ایک خاص بات پوری جعفریہ اکیڈیمی آف موڈن ایجوگیشن کے ٹیم کی طرف سے حادی سر کو کانسلر الیکٹ ہونے کے لیے پوری سٹاف بورڈ ہوت منیجمنٹ اور جتنے بھی بچے ہیں ان سب کے طرف سے بہت بہت مبارک جتنے بھی بچے ہیں وہ سارے یہیں پہ رہیں گے جب یہاں سے گیسٹ اوپر جائیں گے تو یہاں پہ ان کو ریفرشمنٹ ڈسٹیبورٹ ہوگا ٹھیک ہے اور ہمارے میڈیا سے خاص کر ان کا نام میں لینا بھول گیا تو میڈیا سے ان چارج اور جنہیں بھی ممبرز یہاں پہ آئے ہیں جو کی کل سے لگے ہوئے ہیں یہاں پہ تیاری کرنے کے لیے ان سب کا استحادل شکریہ ادا کرتا ہے شکریہ تینک یو